دوسرے جانب وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیراعظم کے وزیراعہ پنجاب اور گورنر پنجاب سے ملاقص شیڈیول ملکی معاملات پر وزیراعظم عمران خان پارٹی پولیسے جاری کریں گے وزیراعظم کو کلین اینڈ گرین پنجاب کے منصوبے پر بریفنگ دے جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے لیاقت انساری سے جی لیاقت انساری آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جبکل وزیراعظم عمران خان آج ایک لوزہ دورے پر لاہور پہنچ رہے ہیں لاہور میں ان کا کافی مصروف یہ دورہ ہوگا بنیادی طور پر جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی وزیراعظم پنجاب اور گورنر پنجاب سے ملاقات ہوگی جبکہ اس کے بعد جو ہے پنجاب کابینہ کے اجلاعات کی سارت کرتے ہوئے جو کابینہ کے ارکانوں کو اپنے وین اور مختلف اقتماع کے حوالے سے وہ ہدایت چاری کریں گے وزیراعظم آج کابینہ کے خلاف کے آپریشن اس کے حوالے سے وزیراعظم کو اعتماد میں لیں گے جبکہ پنجاب اور کے ارکان قومی اسمبلی بھی وزیراعظم عمران خان کا ملاقات کریں گے اور پنجاب اور کی سیاسی سوٹ کے حال پر وزیراعظم کو آگاہ کریں گے اس کے ساتھ کی شام چھ بجے جو ہے وزیراعظم عمران خان تمام اجلاعاتوں کے اختتام پر صحافیوں سے گھتو کریں گے اور اپنی حفومت کے جو اب تک کی اختامات ہیں اور اس حوالے سے جو آئندہ لائے حمل ہے اس کے حوالے سے پریس کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا لیاقت انساری ہم مزید تفصیلات جانیں گے آقیب تنویر سے آقیب بتائیے گا عمران خان کا دورہ لہور ہے آج اور زمان پاک کی سیکیورٹی کافی استخت کر دی گئی ہے اس حوالے سے بتائیے گا آجیب بالکل وزیراعظم عمران خان آج لہور میں پہنچ رہے ہیں اور ایک روزہ ان کا یہ دورہ ہے ساڑھے بارہ بجے وہ لہور پہنچیں گے اس حوالے سے جو زمان پاک کے باہر ہے وہ سیکیورٹی الرڈ کر دیا گیا اور غیر معمولی جو انتظامات ہیں وہ دیکھنے کے آ رہے ہیں کیونکہ جس میں جو خاردار تارے ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں انٹی رائٹ فورس کا جو دستے ہیں وہ بھی یہاں پر تائنات کر دی گئی ہیں وارڈنز اہلکار بھی ٹرافیک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور جو زمان پاک کے چاروں اطراف ہے وہاں پہ بیریرز لگا کے رسے کو ایک تو بند کیا گیا ہے دوسرا سیکیورٹی جو ہے وہ کافی زیادہ الرڈ کر دی گئی ہے اگر میرا کیمرہ مین تھوڑا سا پہن کر کے دکھا سکے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں اور خاردار تارے ہیں وہ لگائی گئی ہیں وہ بھی یہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں کسی بھی قسم کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے انٹی ریڈ فورنس کے ساتھ ساتھ جو خواتین پولیس اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اگر بات کر لیجے وزیراعظم عمران خان کے دورے کی تو وزیراعظم عمران خان کے دورے میں آج ڈائی بجے پنجاب کبینہ کا اجلاس ہے وہ بھی لیں گے وزیراعظم پنجاب سے وہ ون ٹو ون ملاقات کریں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے بھی ملاقات ان کی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی عراقین اسمبلی ہیں ان سے ملاقات ہوگی جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بریفنگ ان کو دی جائے گی کلین اینڈ گرین جو پنجاب کا جو لاہور کا منصوبہ تھا جس میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں کی جاری ہیں حکومت کی جانب سے اس کے اوپر بھی مکمل بریفنگ دی جائے گی جو بلدیاتی نظام ہے اس کا بھی مصابدہ حتمی شکل میں پہنچ چکا ہے اس کے اوپر بھی جو سینئر صوبائی وزیر عبدالعولیم خان ہے وہ بھی اس کے اوپر ان کو بریفنگ دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو صحت انصاف کارڈ ہیں ان کی اجراء کے حوالے سے بھی جو پاکستان طریقہ انصاف کا ایک انیشیٹیو ہے اس کے اوپر بھی ان کو بریفنگ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو بے گر افراد کے لیے گروں کا ایک اعلان کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی وزیراعظم عمران خان کو اس پر بریفنگ دی جائے گی اور شام چھے بجے تمام جلازے اب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان سے ملاقات کریں گے ان کو اپنے جو آئندہ کے لائے حمل اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے جو منصوبے ہوں گے اس کے اوپر بھی بات چیت کی تا ہے جس کے بعد وزیراعظم عمران خان اسلامباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے اچھا آکیب تنویر ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک بار پھر رخ کریں گے لیاقت انساری کا اور ان سے جانیں گے لیاقت بتائیے گا سیکیورٹی کے تو سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان جب پہنچیں گے تو وہ متعدد پروجیکٹ پر بھی بات کریں گے متعدد شخصیات سے بھی ملیں گے یہ بھی بتائے گا عمران خان کب تک لاہور پہنچ جائیں گے